اپنے حلقے کی عوام کا شکر گزاروں جنہوں نے مجھے آج یہاں پہ بھیجا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور بطور وزیر اطلاعات میری کوشش ہوگی کہ نہ صرف میڈیا ورکرز کے رائٹس کے حوالے سے بلکہ صحافیوں کے لیے وزارت اطلاعات کے دروازے بھی کھولے جائیں اور کوشش کی جائے کہ وزارت اطلاعات کا اور صحافی برادری کا ایک آپس میں اچھا اور ایک دیر پا ہم ایک تعلق قائم کر سکیں اور اس میں میں میڈیا ہاؤزز سے اخبارات سے ڈیجٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے جتنے صحافتی ادارے ہیں پریس کاؤنسلز ہیں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو ہمیں ملیل کے نبھانی ہے اور اس میں سب سے پہلے قومی مفاد آتا ہے کہ ہم اس ملک کی ملک کے خدمت کیسے کر سکتے ہیں تو میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کے درمیان اور حکومت کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کروں اور آپ کی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی اپنی آواز اٹھاؤں وزیراعظم صاحب نے اپنا منصب سنبھالتے ہی جو معیشت کو درپیش چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر کام شروع کیا اور آپ نے دیکھا کہ کل جو ایک عالمی مالیاتی جریدہ ہے بلومبگ اس کے اندر پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھنے کے حوالے سے وزیراعظم صاحب کا ذکر ہوا اور جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں اور انگزیب صاحب کی انتخاب کو ایک بہترین انتخاب قرار دیا گیا اور یہ بہت بڑی بات ہے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بلومبگ میں یہ آرٹیکل شایع ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں اور انگزیب صاحب یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اس ملک کی جو معیشت کو درپیش مسائلیں اس کو حل کر سکیں اور وزیراعظم کے حوالے سے یہ درج ہے کہ ان کا جو تجربہ ہے عالمی مالیاتی اداروں سے ڈیل کرنے کا اس کو برئے کار لائے جائے تو یہ معاملات تیزی سے آگے بڑھیں گے اور معیشت میں اصلاحات کے حوالے سے بہتری کے حوالے سے وہ برپور صلاحیت رکھتے ہیں مگر آج کا جو موضوع ہے میں وہ چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آج کا موضوع کچھ ایسے سیاسی ایلمنٹس ہیں اس ملک کے اندر جو معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور پہنچاتے رہے ہیں اور وہ اپنی سیاست کی خاطر ریاست کا نقصان کیے جا رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ریاست ہے تو ہم ہیں پاکستان ہے تو ہم ہیں اور اس ملک نے انشاءاللہ تعالیٰ تاکیامت قائم رہنا ہے مگر اگر چند سیاسی اناثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی سیاسی بقا کی خاطر سیاسی مفادات کی خاطر جو پیٹی پولیٹیکل انٹریسٹ ہوتے ہیں ان کی خاطر اس ملک کی معیشت کو نقصان پہنچائیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے تحریک انصاف کی طرف سے ایک بہت مکروک قدم لیا گیا ہے یورپین یونین کو اپروچ کرنے کا اور ایک آن لائن پیٹیشن کا سسٹم جس میں وہ انٹرنیٹ کی اوپر یورپین یونین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس ٹیٹس واپس لیا جائے کیونکہ عمران خان صاحب کو قید میں سہولیات نہیں دی جا رہی کتنے افسوس کی بات ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ماضی کے در اگر دیکھا جائے تو آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابٹاج کرنے کا پروگرام ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا پروگرام آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی جو ان کی کوشش تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے مزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے دو سبائی وزرائے خزانہ کو فون کیا کہ ہمیں آئی ایم ایف کو خط لکھنا ہے اور کہنا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف پاکستان کو پروگرام دینے جا رہا ہے یہ نہ دیا جائے اور یہ معایدہ پاکستان پرکش یہ تھی کہ یہ ملک خدا نہ خاصتہ ڈیفالٹ کر جائے یہاں پہ باہر سے ائر لائنیں آنا بند ہو جائیں یہاں پہ لوگ بینکوں کے باہر کتاروں میں لگے ہوں اپنے پیسے نکلوانے کے لیے باہر سے انویسمنٹ آنا بند ہو جائے معیشت مکمل طور پہ بیٹھ جائے اور پھر بانی چیئرمن پی ٹی اے یہ کہہ سکے کہ دیکھیں میں کہتا تھا ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کر دیا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ شباز شریف صاحب نے ذاتی دلجسپی لے کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کیا اور آئی ایم ایف کے معایدہ تیہ کیا تو ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا ورنہ انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی آئی ایم ایف کو خط انہوں نے تب بھی لکھا اب دوبارہ ان کے ترجمان رعوف حسن صاحب نے اس دن کہا کہ جی ہمیں جیل سے یہ ہدایت آئی ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو خط لکھیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ پروگرام کو آگے نہ بڑھائے اور آپ سے پوچھ کون رہا ہے اور آپ کس حیثیت میں یہ خط لکھ رہے تھے آپ کرپشن کے چارجز میں آپ کو عدالتوں نے سزا دی ہے جس کی قید کی سزا آپ کاٹ رہے ہیں اور دیکھئے ریاست پاکستان اور قومی مفاد کا تحفظ یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو حکمت عملی ہے جو اقدامات ہیں وہ لیے جا رہے ہیں اور وزیراعظم صاحب دن میں تین سے چار میٹنگ صرف معیشت کے اوپر کرتے ہیں اور ان کی تمام تر توجہ مرکوز ہے کہ ہم اس ملک کو ترقی کی شارعہ پہ گامزن کریں ہم اس ملک کی عوام کے مسائل کو حل کریں ان کی فلاہ و بہبود کیلئے کام کریں مہنگائی بیروزگاری کا خاتمہ کریں اور ایک طرف ایک سیاسی جماعت ہے جس کو اپنے آپ سے آگے کچھ نظر نہیں آتا نہ کامی مفاد نظر آتا ہے نہ ان کو پاکستان کی سالمیت کی پرواہ ہے نہ ان کو غرض ہے معیشت کی بحالی کے ساتھ وزیراعظم صاحب نے تو مساق مفامت کی بات کی تھی تو یہ اب نیا دھونگ رچایا جا رہا ہے کہ یورپین یونین کو کہا جائے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس ٹیٹس واپس لے لیں اب پاکستان کا جی ایس پی پلس ٹیٹس ہے تو ہماری ایک سپورٹس میں اضافہ ہوگا پاکستان کا جی ایس پی پلس ٹیٹس ہے تو ذرے مبادلہ آئے گا پاکستان کا جی ایس پی پلس ٹیٹس ہے تو روپیہ مستحقم ہوگا مہنگائی میں کمی آئے گی روزگار کے مواقع ملیں گے تو یہ جو یورپین یونین سے رابطہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ جی ایس پی پلس ٹیٹس لے لیں یہ پاکستان کی اوپر حملہ ہے یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی سازش ہے اور پاکستان کی غریب عوام کو مزید مشکلات کا شکار کرنے کی ایک مضموم کوشش ہے جس کے تحت یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ روزگار کے مواقع نہ ہو روپیہ مستحقم نہ ہو غربت مہنگائی ختم نہ ہو اور پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ نہ ہو سکے اور انڈسٹری بند ہو تو یہ مطالبہ تحریک انصاف کی طرف سے کیوں کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جی جیل میں غالباً وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو وہ سہولیات مجسر نہیں ہیں جن کے وہ حقدار ہیں اب میں نے جب پنجاب گورنمنٹ سے ریپورٹ لی تو پتہ یہ چلا کہ عمران خان صاحب جیل میں ایک شہانہ زندگی گزار رہے ہیں ان کے زیر استعمال صرف ایک کمرہ نہیں ہے ان کو پوری ایک گیلری دی گئی ہے واک کرنے کے لیے ان کے سیل کے ساتھ ایک کچن بھی دیا گیا ہے ایک کمرہ ایکسٹرا دیا گیا ہے تین کمرے ان کے زیر استعمال ہے اور ایک گیلری واک کرنے کے لیے زیر استعمال ہے جو جیل مینویل ہے انیس سو اٹھتر کا اس کے مطابق ہر قیدی کو ہفتے میں ایک ملاقات کی اجازت ہوتی ہے بانی چیئرمن پی ٹی آئی کو ہفتے میں چار ملاقاتوں کی اجازت دی جا رہی تھی جس کے اندر ایک ملاقات وکیلوں کے ساتھ ایک ملاقات دوستوں کے ساتھ ایک ملاقات فیملی میمبرز کے ساتھ اور ایک ملاقات سیاسی رفقہ کے ساتھ جیل مینویل کہتا ہے کہ جو بھی قید میں ہوگا اس کو ہفتے میں ایک ملاقات کی اجازت دی جائے گی یہاں چار ملاقاتیں ہو رہی تھی اور یہ کئی سو ملاقاتیں کر چکے ہیں جب سے یہ قید میں ہیں انہوں نے پنجاب حکومت سے اس وقت ہماری حکومت تو نہیں تھی ڈیمانڈ کی کہ مجھے ایکسرسائز والی سائیکل دی جائے تو ان کو ایکسرسائز کا ایکوپمنٹ جیل میں دیا گیا ہر قیدی کو میفسر نہیں ہے یہ پورا ایک جو سیٹ اپ ہے تین کمروں کا کچن کا گیلری میں واک کرنے کے لیے اس کے علاوہ ایکسرسائز کی ریسائیکل جو دیا گیا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کھانے پینے کی اشیاں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے جس بھی قسم کی جو مینیو لکھ کے دیا جاتا ہے وہ مجھے پنجاب حکومت کی طرح سے بتایا گیا ہے کہ جیل حکام وہ مہیا کر رہے ہیں اور ان کو کوئی تنگی نہیں ہے ان کو کوئی دکت نہیں ہے دیگر جو اس ملک کے سیاسی لیڈرز ہیں جب وہ جیل جیلوں میں رہے ہیں تو جیل مینویل کی ہی ان کو جیل مینویل کے تحت ہی ان کو تمام سہولیات دی جاتی تھی تو یہ افسوسناک ہے کہ آپ اس ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں جھوٹ پر مبنی ایک کیمپین کے ذریعے اور دیکھئے جھوٹ جو ہوتا ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ غلط بیانی کی جا رہی ہے اور یہ ایسی غلط بیانی ہے کہ کوئی بھی یہ چیک کروا سکتے ہیں آپ جیل سے کہ کیا سہولیہ دی جا رہی ہیں یہ جو دو ہفتے کا ایک بین ملاقاتوں پہ لگایا گیا یہ صرف ایک جیل کی حد تک نہیں ہے کچھ ریپورٹس میں حصول ہوئی تھی تخریب کاری کے حوالے سے سیکیورٹی خچات کے حوالے سے جس کے تحت اڈیالا جیل میاں والی جیل دیرہ غازی خان جیل ان تین جیلوں کا سیکیورٹی آڈٹ کیا جا رہا ہے اور یہ صرف اڈیالا تک محدود نہیں ہے کیونکہ جب سیکیورٹی خچات کا اظہار کیا جائے تو یہ بھی لازم ہوتا ہے کہ اس میں ڈیو ڈیلیجنس ہو آپ احتیاطی تدابیروں کو اپنائیں تو میرے پاس جو سباہی حکومت کی طرف سے ریپورٹ آئی ہے میں اس کے تحت آپ کو وصوق سے بتا سکتا ہوں کہ یہ تین جیلوں کا اڈٹ ہو رہا ہے جس میں ڈیرہ غازی خان ہے میاں والی ہے اڈیالا ہے اور اتنی سی بات پہ یورپین یونین کو یہ کہنا کیا آپ جی ایس پی پلس ٹیٹس ویڈراؤ کر لیں اس ملک کی سالمیت کے خلاف یہ سازش ہے اس ملک کی معیشت کے خلاف یہ سازش ہے اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نو مئی کے حملے کیے شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کی مسمار کیا قائد عظم کا لاہور میں گھر جلا دیا اور پروانی کی کہ اس کا پوری دنیا میں کیا میسیج جائے گا آپ آئی ایم ایف کو کہتے ہیں پاکستان کو امداد نہ دے اپنے سیاسی مفاد کی خاطر ہم تو کہتے ہیں ملک کس ملک کو آگے لے کے چلیں یہ حکومت کا بھی کام ہے اپوزیشن کا بھی کام ہے مگر آپ اگر ایسی سازشی اس ملک کے خلاف کرتے رہیں گے جیسے آپ نے سائفر کی سازش کی تھی اور اس ملک کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی اور وہ جھوٹ نکلا بعد میں آپ نے سائفر لے رہا ہے اور بعد میں کہا جی یہ تو سائفر ہی نہیں تھا میں تو ایک سیاسی بیان دے رہا تھا الزام تو آپ نے لگا دیا یہ بڑا افسوسناک ہے کہ آپ سیاسی بیانات دیتے ہیں سیاسی مفاد کو آگے رکھتے اور ملکی مفاد کی پروانی کرتے تو انشاءاللہ تعالی آپ پاکستان کا جی ایس پی پلس ٹیٹس قائم رہے گا قائم و دائم رہے گا اس ملک میں جو ایس ای ایف سی کے تحت انیشیٹیف لیے جا رہے ہیں اور اور معیشت کی بہالی کے لیے جیسے ایف سی کام کر رہا ہے وہ مثالی کام ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ بڑی سنجیدگی کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہے تو یہ صرف معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور ایک جھوٹ پر مبنی کیمپین کے تحت یہ سفیج جھوٹ ہے یہ بے بنیاد بات ہے کہ جی جیل میں سہولیات نہیں دی جارہی اور اس بنیاد پر پاکستان کا جی ایس پی پلس ٹیٹس وڈراغ کر لیا جائے یہ ایک گھنونی سازش ہے اس ملک کے خلاف ایسی سہولیات پاکستان میں کسی قیدی کو میسر نہیں جو بانی چیئرمنٹ پی ٹی آئے کو میسر ہیں میں نے وہ سہولیات آپ کو گنائی ہیں ہفتے میں چار ملاقاتوں سے لے کے جو کہ جیل مینول کی خلاف ورزی ہے سائیکل ایکسائز والی سے لے کے ایک بہت بڑا جیل کا حصہ ان کے زیر استعمال ہے تو اگر سیکیورٹی آڈیٹ پنجاب حکومت دو تین جیلوں کا کر رہی ہے تو آپ کو سبر سے کام لینا چاہیے آپ کو عدالتی فیصلوں کے تحت آپ جیل گئے ہیں آپ کو توشہ خانہ کا الیکشن کمیشن کا کیس اس میں سزا ہوئی آپ کو نیب کا جو توشہ خانہ کا ہار والا کیس تھا اس میں سزا ہوئی آپ کو سائیفر کے کیس میں سزا ہوئی دیگر کیسز میں سزا ہوئی اس کا ایک عدالتی پروسس ہے عدریہ اس ملک میں آزاد ہیں اور آپ چاہیں تو آپ عدالتوں سے رجوع کریں مزید سہولیات اگر آپ جیل مینول سے ہٹ کے جو آپ کو سہولیات دی جا رہی ہیں آپ مزید سہولیات چاہتے ہیں آپ عدالتوں سے رجوع کریں آپ کو اپنی سزا دیے جانے پہ اترازہ دالتیں موجود ہیں آپ اپیلیں کریں آپ اپیل دائر کر سکتے ہیں آپ کو کسی نے نہیں روکا ایک عدالتی پروسس ہے ایک قانونی پروسس ہے جس نے فالو ہونا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سہولیات ایسی نہیں روکی گئی کہ جس کی بنیاد پہ آپ نے اس ملک کی معیشت پہ حملہ کر دیا اور آپ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ آپ پاکستان کا جی ایس پی پلس ٹیٹس روک کرنا چاہتے ہیں جو سہولیات مل رہی ہیں وہ منفرد ہیں وہ انوکھی ہیں وہ کسی اور قیدی کو بھی اثر نہیں ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی جیل میں خدا نہ خاصتہ کوئی تنگی ہے جتنی رپورٹس میں نے دیکھی ہیں کہ آپ اس پہ اتنا واویلہ کر دیں کہ آپ پاکستان کی معیشت پہ حملہ آور ہو جائیں اس کی حد اجازت نہیں دی جائے گی اور اس پہ ہم جواب دیں ہم آپ کو تمام تر وہ تفصیلات بتا چکے ہیں مزید بھی بتا سکتے ہیں کہ جو شہانہ ایک لائف سٹائل ہے شہانہ ایک جو زندگی گزاری جا رہی ہے اڈیالہ جیل کے اندر تو اگر کوئی تنگی کوئی دکت ہے تو وہ بتائیں کیا دکت ہے سیکیورٹی آڈٹ سیکیورٹی کی زمداری ادا کرنی ہے پجاب حکومت وہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس ملک کی معیشت کی بحالی کے لیے وزیر اعظم دن رات کوشاں ہیں اور اس ملک کی جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے اپنا خون پسینہ لگائیں گے دن رات ایک کریں گے اور مل جلکی اس ملک کو انشاءاللہ تعالی عظیم بنائیں گے جب اے تو انسام نائنٹی ٹو ادا صرف جیسا کہ آئی ایم ایپ کو پیٹی ایم ایپ کی جانب سے لکھا گیا تھا اور اس خاند کے بارے میں پھر آئی ایم ایپ کی طرح سے کہا گیا کہ انڈویجویل شخص کی کوئی رائے ایسی نہیں رکھتی آپ کو لگتا ہے کہ جی ایس پی پلس کا سٹیٹس میں وہ جی ایس پی پٹیشن جو پر ہم کہہ رہا سکت ہے آپ کو کوئی ایڈیوکیشنز ہیں نہیں دیکھئے میں نے تو دیکھا کہ یہ آن لائن ایک مہم شروع کی گئی ہے پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ویڈراؤ کرنے کے لئے پٹیشنز کی جا رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے بنیاد قسم کی ایک کیمپین چلائی گئی ہے اور اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اس ملک کا جی ایس پی پلس سٹیٹس برقرار رہے گا اور انڈسٹری اور ایکسپورٹرز کو حکومت تمام سہولیات جو ہے وہ میسر کرے گی انڈسٹری کے فروغ کے لیے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے تو میں نہیں سمجھتا یہ کوئی خطرہ ہے میں ایک سازش جو طریقہ انصاف کر رہی تھی اس کو بے رکاب کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا اس لیے آج آپ کے سامنے حاضر ہوا سر یہ سیکیورٹی آڈٹ کب تک ختم ہوگا اور ایس پر کیا ہے دیکھیں میں اس پہ جو لیٹر جاری کیا گیا ہے وہ پنجاب حکومت کی طرف سے اس کے اندر تفسیرات درج ہیں کہ چند جیلوں کے اندر تخریب کاری کا خدشہ تھا سیکیورٹی خدشہ تھے جس کی بنیاد پہ سیکیورٹی آڈٹ کنڈکٹ کرنا پنجاب حکومت کی ذمہ داری تھی اور نہ صرف خان صاحب کا بلکہ باقی قیدیوں کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بھی انچور کرنا جو ہے وہ جیل حکام کی اور جو کنسرنڈ حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے تو یہ میرا خواہل ہے دو ہفتے کا جو سیکیورٹی آڈٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا سینٹ کا الیکشن تو پھر ابھی دور ہے یاسر ملک صاحب دنیا نہیں ہے سینٹ میں تو چیف سیکیورٹی جو ان کو چینج کر دیا گیا کے پی کے میں چیف سیکیورٹی کے اوپر ایک لڑائی سی نظر آتی ہے دونوں کے درمیان وفاق اور کے پی کے درمیان علی امین گنڈا کو سب نے ایک خط لکھا اس کا جواب بھی دیا گیا تو کیا وفاقی حکومت ان کا دیا ہوا نام جو ہے اس کو چیف سیکیورٹی لگائے گی دیکھیں خیبر پکتونخواہ حکومت نے ایک خط لکھا ہے اور یہ مشاورت سے معاملہ حل ہوگا میں سمتا ہوں آج بھی اس پہ باتچیت ہونی ہے تو اس پہ کوئی باتچیت ہوگی تو آپ کے سامنے لے آئیں گے آج اس پہ کوئی نہ کوئی رد عمل آ جائے گا سامنے راشد عبیب صاحب ایار وائی سے میں صاحب آپ نے فرمایا کہ ہم صاحب نے خط لکھا جنراملی سازش کی تو کھلے آپ ایسی ملک کے اطلاف سازش کرنے پر کس قانون کا اطلاق ہوتا ہے اور آپ دیفنسف کیوں ہو رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیل کا ایک سسٹم ہے وفاقی حکومت خان صاحب جو کہتے تھے نا میں فلان کر دوں گا کھانا بند کر دوں گا دوائیاں بند کر دوں گا میں نے ایسا اعلان اس لیے نہیں کیا کہ اڈیالا جیل ایک اٹیش ڈپارٹمنٹ ہے داخلہ کے محکمے کا پنجاب کے اندر داخلہ کا محکمہ جو ہے وہ پنجاب حکومت کا ایک محکمہ ہے جیل مینویل لکھا جا چکا ہے اس کے اندر تمام تر جو ہیں قوانین قوائد و ضوابط وہ درج ہیں میرا مقصد آج شرف یہ تھا کہ ایک سازش جو کی جا رہی ہے اس کو بینکاب کرنا اور یہ بتانا کہ یورپین یونین کو جو کہ ایک بڑا ایک کریڈبل عالمی سطح پہ اس کی شورت ہے اس کو ایک غلط بیانی پر مبنی بیانیاں فراہم کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے جو میں چاہتا تھا جس کو بینکاب کروں اور سہولیات کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ہم وہ سہولیات دینا چاہتے ہیں سہولیات کا ذکر اس لیے کیا کہ تاکہ سب کو یہ پتہ لگ سکے کہ سہولیات کا بہانہ بنا کے جی ایس پی پلس ٹیٹس پہ حملہ کیا گیا ہے تو اس سازش کو بینکاب کرنا مقصد تھا اور یہ بتانا مقصد تھا کہ معیشت پہ جو وار کیے جا رہے ہیں وہ رکھ نہیں رہے اور جیل کی سہولیات کو بہانہ بنا کے جی ایس پی پلس ٹیٹس پہ وڈراؤ کروالے کی کوشش کی جائے ہیں مدرسر صاحب خیبر ٹی وی سے مدرسر صاحب خیبر ٹی وی سے اطار صاحب پاکسانی آئین کا آرٹکل جو نائنٹین ہے وہ لوگوں کو فریدم آف ایکسپریشن دیتا ہے اور اس فریدم آف ایکسپریشن کہے گے ہیں پلیٹ فارم ٹویٹر یا ایکس ہے تاہم سترہ فروری سے اب تک ٹویٹر کے بھی جزری اور ٹوی مکمل طور پر موتر رہتا ہے تو کیا آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پاکسانی میں ٹویٹر کو کب آزاد کیا جائے گا ٹویٹر چل رہا ہے ٹویٹر پہ ٹویٹس بھی چل رہے ہیں کوئی بندش کا کوئی نوٹیفکیشن ہے تو آپ میرے علمے لے آئیں اس پہ پھر بات چیت کر لیتے ہیں آخری سوال رضا عبد صاحب روٹوی سے بہت شکریہ جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے دہیا کیا ہے کہ اس ملکی معیشت کو اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے میں بطور وزیر اطلاعات ٹائم مینج انشاءاللہ تعالی کروں گا اور اپنے حلقے کی عوام میں اویلیبل رہنا یہ میری ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ تعالی اس ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں گے اور اس ملک کی خدمت اب حلف اٹھایا ہے اولین ترجیح ہوگی اور پاکستان کا پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر ایک ایمیج پرسیپشن کو بہتر کرنا معیشت کے حوالے سے جو ایک مصبت چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ہائلائٹ کرنا یہ ماری ذمہ داری ہے دوسرا سوال کیا تھا آپ کا دیکھیں وہ انشاءاللہ تعالی اس آئی ایف سی کا پلیٹفارم موجود ہے وزیراعظم صاحب معیشت پہ میٹنگ بھی کر رہے ہیں تو یہ میرا جو آج میں نے بیان دیا ہے کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی برقرار رہے گا کیونکہ جس بنیاد پہ یہ پیٹیشن کی جا رہی ہیں وہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے میں نے یہ سارے فیکٹس ان فیگرز اس لیے سامدے رکھے ہیں کہ یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس پہ جو حملہ کیا ہے اس کو ناکام بنایا جائے شکریہ